اسلام علیکم دس از علیم فرام سکیز اکیڈمی آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سائلو سٹرکچر کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے سائلو سائلو ہے کیا اور اس کا مقصد تو سائلو بیسیکلی یہ ایک انٹرنل لنکنگ کا سٹرکچر ہے اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے ایک پیج کو بیک لنک ملے تو اس کی جو آثورٹی ہے وہ دوسرے پیجز میں بھی ٹرانسفر ہو جائے تاکہ صرف ایک پیج جنہا رینک ہو باقی جو دوسرے پیجز لنکڈ ہیں وہ بھی رینک ہو جائے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے ہوم پیج ہے ہوم پیج کو اگر بیک لنک ملے تو اس کی جو آثورٹی ہے وہ آگے ٹرانسفر ہو جائے اس کے جو مین ٹوپک پیجز ہیں پھر وہ مین ٹوپک پیجز آگے لنک کر رہے ہیں سب ٹوپک پیجز کو اور سب ٹوپک پیجز آگے پیجز اور پوسٹ کو لنک کر رہے ہیں اور یہ سارے پیجز آپس میں لنک بیک بھی کر رہے ہیں تو یہ اس کا سٹرکچر ہوتا ہے سائلو کا ڈومین کا نیم پھر آگے کیٹیگری پھر سب کیٹیگری پھر آگے جا کے پوسٹ کا نیم اس کے بعد اس کی جو بیڈ ایجیمپل ہے وہ یہ کہ جس میں ڈیٹ وغیرہ آ رہی اور اس طرح کا بروکن سا سٹرکچر ہوں تو یہ اس طرح کا ہوتا ہے سب سے پہلے مکسٹ ماربلز ہوتے ہیں مطلب سارا ویب سائٹ جو ہے وہ مکسٹ ہوتی ہے مطلب مختلف کیٹیگریز جو ہیں وہ آپس میں مکس اپ ہوئی ہوتی ہیں پھر ہم ان کو سیپریٹ کرتے ہیں اور پھر ہم انہیں سیپریٹ کر کے علیہ دہ علیہ دہ جار میں سائلو کے حساب سے ان کی الگ کیٹیگریز بنا کر رکھ دیتے ہیں تو اب آگے ایک ہم اگزیمپل دیکھیں گے اگزیمپل میں سب سے پہلے ہوم پیج ہے ہوم پیج میں کی ورڈ ہے ڈوگ ٹریننگ پھر اس کے آگے دو اس کے سب ٹوپکس ہیں ڈوگ ٹرکس اور پپی ہاؤس ٹریننگ تو پھر وہ آگے جو ڈوگ ٹرکس ہے اس کے آگے اور آگے سب ٹوپکس ہیں تیچ اڈوگ ٹو سٹ اور تیچ اڈوگ ٹو رول آور تو اس میں ہم جو ہوم پیج ہے اسے ہم ڈوگ ٹریننگ کے کی ورڈ کے لئے اپٹیمائز کرتے ہیں اس کے بعد اچھا اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو انٹرنل لنکنگ کرنی ہوتی ہے وہ ہم جو پہلے ہنڈر ورڈ ہوتے ہیں اس میں انٹرنل لنکنگ کرتے ہیں اگلے پیج کی تو ہوم پیج ڈوگ ٹریننگ ہے تو پھر آگے ہم نے دو کی ورڈ اور ہی سچ کی ہیں جو سب کی ورڈ ہیں مطلب ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی رینک ہو جائیں تو ہم ہوم پیج کو ان دو کے ساتھ لنک کرتے ہیں ڈوگ ٹریکس اور پپی ہاؤس ٹریننگ پھر ان میں سے ہم جو اور دو کی ورڈ فائنڈ کرتے ہیں پھر ڈوگ ٹریکس جو ہے اسے ہم اس کو آگے لنک کر دیتے ہیں تیچ اڈوگ ٹو سٹ مطلب یہ بھی ڈوگ ٹریکس ہے ایک قسم کی یہ مطلب اس کا حصہ ہی ہے یہ ساری چیزیں تیچ اڈوگ ٹو رول آور اس کے بعد کچھ ٹپس ٹپس میں اس کا جو انکر ٹیکسٹ ہے جس کی ورڈ پہ ہم رینک کرنا چاہتے ہیں دوسرے پیج کو ہم اسی کی ورڈ کو از ان انکر ٹیکسٹ ہے دوسرے پیج کے ساتھ لنک کریں گے اور جو لنک کرنا ہوتا ہے وہ آپ نے آرٹیکل جو ہوتا ہے اس کے اندر ہی لنک کرنا ہوتا ہے جیسے فور اگزمپل یہ ہوم پیج پہ اس طرح کا انکر ہوگا ٹرننگ یور ڈوگ کین بی ایزی ٹریک 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 اب یہ دیکھیں یہ ڈوگ ٹریک یہ دوسرا پیج ہے اور یہاں سے ہوم پیج کا جو ٹیکسٹ ہے یہاں سے اس طرح اس طریقے سے یہ لنک ہو رہا ہے which can be fun and enjoyable exercise تو اس طرح گر اور پھر اس کے اوپر ایسا کونٹنٹ لکھیں گے جس سے پھر ان دونوں کو آگے انہیں اینکر ٹیکسٹ کے ساتھ آگے لنک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اینکر ٹیکسٹ ہے یہاں سے ڈوگ ٹریکس کے ساتھ اینکر ٹیکس کے ساتھ یہ آگے لنک ہو رہا ہے پھر آگے house train your puppy اس کے ساتھ یہ آگے لنک ہو رہا ہے پھر اس کے بعد how to teach sit to your dog وہ پھر اس کے ساتھ لنک ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد how to teach roll over to your dog وہ اس کے ساتھ لنک ہو رہا ہے تو یہ سارے انگر ٹیکسٹ ہیں مطلب ان کیورٹ پہ ہم ان آرٹیکلز کو رینک کرنا چاہتے ہیں تو یہ سٹرکچر اس طرح کام کرتا ہے کہ مطلب کسی بھی پیج کو لنک ملتا ہے تو وہ سارا لنک جوس پاس ہو کے انڈ پہ ہوم پیج کا ملتا ہے تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ لنک مل رہا ہے اسے پھر آگے لنک مل رہا ہے پھر اسے وہ سارا جوس پاس ہو رہا ہے اور وہاں سے پھر یہ سارا back home page پہ جا رہا ہے تو ہم ان انگر ٹیکسٹ کے ذریعے پھر back home page کو بھی لنک کرتے ہیں اس کے علاوہ جو انگر ٹیکسٹ ہے انگر ٹیکسٹ کا اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اتنا off page SEO میں ہوتا ہے تو اس میں آپ 50% جو ہیں وہ آپ exact match رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ 25% brand یا URL انگر رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ 25% جو ہیں وہ آپ جنرل انگر رکھ سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں تھوڑی practical examples کی طرف تو میرے نظر میں جو اس کی basic examples ہیں وہ tech کی نیچ میں premium builds کی ہے یہ use کرتے ہیں یہ structure تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو category ہے وہ اس کے اندر آرہی ہے یہاں پہ تو ان کی جتنے بھی article ہیں ان میں category آرہی ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں ایک تو relevance کافی زیادہ رہتی ہے مطلب internal link بہت زیادہ powerful ہوتی ہے اور یہ زیادہ rank بھی کر رہے ہیں اچھے keywords پر اچھا اس کے بعد دوسری example ہے و ہے Yoast والوں کی انہوں نے بہت زیادہ categories پھر sub categories پھر اس طریقے سے پورا انہوں structure بنائے ہو ہے تو home page سے ان کا structure سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر آگے 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 جا کے plug-ins کو link کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ anchor text انہوں نے exact anchor text دیا ہو ہے تو ان پہ یہ rank بھی کر رہے ہیں یہ دیکھیں پہلے نمبر پہ rank کر رہے ہیں تو اس طرح کر کی یہ structure بنائے جا سکتا ہے اب ہم سیکھیں گے کہ اس کو بناتے کس طریقے سے ہیں تو سب سے پہلے چیز جو ہم کریں گے وہ یہ کہ ہم یہاں جائیں گے یوست میں اور یہاں سے search appearance یہاں سے اور نیچے یہ keep ہوا ہوگا آپ نے یہاں سے remove کرنا اور save changes کرنا اس سے یہ ہوگا کہ url کے درمیان slash category ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اس طرح کر کے تو یہ چیز ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک plug-in کرنا ہے enhanced category pages plug-ins room ایک ویب سائٹ ہے وہاں سے ملے گا آپ کو اسے download کر کے یہاں سے آپ add new upload اور پھر ہم اسے کر دیں گے upload اس کے بعد ہم جائیں گے categories میں یہاں سے category create کریں گے تو category میں نے already create کی ہوئی ہے اور اس لئے ہم ایک sub category create کریں گے mother word اور اس کا parent جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے gaming اس کے بعد اس کے name میں embeda کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہم نے plug-in کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ category page کو ایک normal post کی طرح edit کر سکتا ہے so for example آپ یہ پہ اپنا article post کر سکتے ہیں for example یہ ہمارا article ہے تو اسے آپ یہاں پہ paste کریں اچھا آپ جائیں گے ہم یہاں سے permalinks میں اور یہاں سے custom structure سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ category add کر دیں گے save changes اب اس category page کو open کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سارا data ہم نے ایڈ کیا وہ سارا شہور ہے بالکل ایک post کی تھا اب اس کے اندر ایک post کرتے ہیں سارا ایک 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 یہاں سے mother وو سیلیکٹ کریں گے آپ نے main category نہیں سیلیکٹ کرنی نہیں تو structure میں main category show ہوگی اس کے بعد اسے view post کرتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ سب سے پہلے home page URL آرہ ہے اس کے بعد category اس کے بعد سب category اور اس کے بعد post تو امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو سارے structure اور اس کو کس طریقے سے configure کرنے اس کی سمجھاگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ سبسکرائب کریں اور اگر آپ کوئی friends انٹرسٹ سیکھنے میں تو آپ ان کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ اگر آپ کسی وی کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا گروپ جوئن کریں اس وی ماسٹرز اکیڈمی اور وہاں پر اپنے questions پوسٹ کریں